بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دونوں انتہائی اہم ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پی آئی اے میں یہ اسکینڈل آیا تھا کہ کچھ جو پائلٹس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں صحیح ڈاکومنٹس اور وہ فی ڈاکومنٹ کے اوپر جہاز اڑا رہے ہیں تو پورے دنیا میں کوہرام مجھ گیا تھا اور تقریباً یہ تین چار لوگ تھے جن کے بارے میں شک اور شبہ گزہر کیا گیا تھا اس کے بعد وہ رپورٹ کچھ اور نکلی لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر دو چار چھے نہیں بلکہ چار ہزار پائلٹس جو ہیں ان کے رپورٹ آنا باقی ہیں ابھی تو کچھ باقی ہے رپورٹ لیکن صورتحال بڑی خراب ہے صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ دو ہزار گیارہ کی یہ رپورٹ آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے at first it was believed to be a stray incident but with the arrest of a second pilot who got his license using forged documents the real picture has begun to emerge an alarming situation where a large number of untrained under experienced pilots could be operating your flight a near miss at the mumbai airport luckily everyone left this aircraft safe but it was a nose dive on landing similar to this one that exposed paraminder kaur ghulati an indigo pilot who forged papers to get her license but paraminder's case is not a stray incident on sunday air india pilot jk varma was picked up by the crime branch for forging documents that got him his pilot's license what's worse is that the dvc says that 4 000 other pilots are going to be under the scanner paraminder ghulati's modus operandi was simple using forged documents to get her license but when she landed a delhi to goa flight on the nose wheel a check revealed she did not have the expertise to do her job we don't want to create a scare but we are looking at it close to 500 we have taken out and we are checking it whoever has done this we have reported them to the police the crime branch it's a serious matter the question that arises is could these fake licenses have been possible without the connivance of top officials and how many more pilots are in the indian skies without the right license bureau report times now and how many more pilots are going to be suspended? in that time 21 pilots are going to be suspended because it was confirmed that 21 pilots are going to fake documents on fake documents on fake documents on fake documents on fake documents ان کے ساتھ پانچ چھے سو لوگ سفر کرتے ہیں اس کے بعد کچھ پائلٹس کو اس لیے موطل کیا گیا کیونکہ وہ کرو کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اب دوسری خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انڈیا کے حوالے سے ہے اور آسٹن لیوڈ نے جنرل آسٹن لیوڈ نے دورہ کیا ہے بھارت کا اور اس دورے کو جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف نظریہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی نظر سے دیکھیں کوئی اس کو بولے کہ بہت شاندار دورہ ہوا دورہ ہوا بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ یہاں پر آئے بڑی بات ہے دورہ ہو گیا ملے اور آپ بس جب وہ مل رہے تھے تو ہس رہے تھے کھیل رہے تھے ایسا لگ رہے تھے بہت خوش ہے لیکن جو بیانات خباروں میں آئے جو بیانات وہاں سے نکل کر آئے اگر ان کو ہم پورا پڑھ لیں تو بات بڑی صاف ہے کہ دورہ کامیاب نہیں ہو سکا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں وہ اتنی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھارت پوری کرنا نہیں چاہتا بھارت ہی چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات بحال رہیں اچھے رہیں اور کسی بھی طور امریکہ سے خراب نہ ہو وہ اسے کارڈ کا حصہ ہے ایک اہم ملک ہے یو ایسے کے لیے مگر جو فرمائشی پروگرام ہے یو ایسے کا اور وہ چاہتا بھی ہے اور وہ اسے چاہیی بھی ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید وہ پورا نہیں کر پائیں گے جب وہ سامنے ان کے رکھتے ہیں ایس فور ہنڈریٹ کی ڈیل کینسل کرنے کی فرمائش تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کوئی اور فرمائش تو پوری کر سکتا ہے لیکن ایس فور ہنڈریٹ ایک تو ایک ساڑھے پانچ آرب ڈالر کا ٹیکہ ہے لیکن خطے میں صورتحال یہ ہے کہ ترکی کیوں دیکھ لیجئے ترکی بینڈ لگاو ہے مگر ترکی کے پاس تو ہے پھر اس کے سامنے چائنہ ہے چائنہ کے پاس بھی ہے اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب چائنہ کے پاس ہے تو وہ گھما پھرا کے پاکستان تو وہ چیز آئی جائے گی کسی بھی شکل میں آئی جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ریجن دیکھ رہا ہے اور امریکہ اپنی خواہش پوری کروا رہا ہے اس سے کہ آپ ایس فور ہنڈریٹ سے ویڈرو ہو جائیے کیونکہ ان سے سوال وہاں پہ ہو گیا تھا کہ کیا آپ پابندی لگائیں گے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھارت تو وہ لینے جائی نہیں رہا جبکہ بھارت لینے جا رہا ہے اس کے بعد جو آسٹن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا جو پریس کنفرنس تھی کہ آپ کی کوئی ہیمن رائٹس کے حوالے سے یا جو اندرونے خانہ چل رہا ہے ماں پر اس کے حوالے سے کوئی بات کسی سے ہوئی تو انہوں نے کہا میں جتنے لوگوں سے ملے ہوں سب سے میں نے بات کی ہے جتنے بھی یو ایس کنسرنز ہیں وہ سارے کے سامنے بھارتی لوگوں کے سامنے جو ان کے جیشنکر ہیں یا جو جتنے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے اپنے کنسرنز رکھے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے کچھ تو باتیں ہوتی ہیں جو خبریں بنتی ہیں خبر بنتی ہے بھارت سے نکل کر آتی ہے امریکہ سے نکل کر آتی ہے ہم بھی آپ کو دیرے ہوتے ہیں مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہیں جن کے ساتھ ہم انکار نہیں کر سکتے آپ خبر کہیں سے بھی آئے مگر کچھ حقیقتوں کو آپ جھٹلا نہیں سکتے چاہے اس کو آپ کتنا بھی کوڈنگ کر دیں وہ یہ کہ بھارت کے لیے دو ملک انتہائی اہم ہیں ایک ریشیا ایک چائنہ یہ اس فیکٹ ہے اگر آپ بولیں گے اسلحہ تو اسلحہ کو لے کر بھارت کے لیے ریشیا کی بہت اہمیت ہے کیونکہ آج کے ٹائم پر اگر آپ کیلکولیٹر پکڑیں گے تو سب سے زیادہ اسلحہ بھارت کو ریشیا ہی دے رہا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ تجارت کی بات کریں گے تو تجارت کیوں اندر بھارت جو ہے وہ چائنہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہی پر آکے فرمائش جب کر دے یو ایس کہ آپ ریشیا سے اور چائنہ سے تعلقات ختم کر دیں تو پھر بھارت کی ڈیمانڈز کون پوری کرے گا تجارت کو لے کر اور اسلحہ کو لے کر کیونکہ امریکہ تو اس وقت پوری نہیں کر رہا کیونکہ جب بھی آپ کسی کو ویڈراؤ کرواتے ہیں کسی کام سے تو اس کا جو حل ہوتا ہے وہ دیتے ہیں تو اس ٹائم بھارت ہی سوچتا ہے کہ مجھے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ریشیا سے ختم کر لیجئے چائنہ سے تجارت ختم کر لیجئے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کیون میری ڈیمانڈ پوری کرے گا ان چیزوں کی یعنی کہ اس وقت امریکہ جو امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو بھارت ہے اس کی جو حالت کر دی ہے بلکل دے اداس بنانے کو کوشش کر رہا ہے اس کو یعنی کہ امریکہ بولتا ہے چین کو چھوڑ دو ریشیا کو چھوڑ دو چین کہتا ہے لداخ چھوڑ دو اور سی طریقے سے پاکستان کہہ رہا ہے کشمیر چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ میری پوزیشن آپ نے بنا گیا دی ہے مطلب میرے پاس ہوگا کیا کیونکہ جو کارڈ ہے کارڈ کو جو شک ہے کارڈ کو جو شک ہے جو خبروں میں آ رہا ہے آپ سے میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو لفظ جمہوریت یعنی کہ جو سب سے بڑی جمہوریت کہہ لیں آپ اس کو جو وہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیں بھارت میں نظر نہیں آتی اور جو مودی ہے مودی اب یہ ڈیمانڈ کرنے والے ہیں مطلب یقین نہیں ہے اگر وہ کرنے والے ہیں کہ شی جی پنگ کا اگر مقابلہ مجھ سے کروانا ہے تو آپ لوگوں کو بھی مجھے شی جی پنگ بنانا پڑے گا مطلب یہ ہوا کہ شی جی پنگ کی بنانے سے مراد کیا ہے وہ لائف ٹائم ہیں یعنی کہ وہ سربراہ ہیں لائف ٹائم انہیں چائننج نہیں کر سکتے اٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور وہاں پر بادشاہت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو شی جی پنگ بیسکلی جو ہے وہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ ہے ہی نہیں مطلب آپ پہلی مجھے کلیر کریں گے میں پہلے کلیر کر دوں بادشاہ نہیں ہے مگر وہی آدمی تادم مرک جو ہے وہ سربراہ رہے گا حکمران رہے گا اور ون مین ون مین رہے گا اس کے علاوہ کوئی دوسری اپوزیشن پارٹی وہاں نہیں رہے گی اور یہی پاور مانگنے والے ہیں کہ بس آر ایس ایس ہو اور بی جی پی ہو اس کے علاوہ کوئی پارٹی بھارت میں اگزسٹ نہیں کرنی چاہیے تو کوئی اگر اگر کوئی کانگریس کو یا کوئی عام پارٹی کو جیتی بھی وہاں پارٹی ہیں اگر ان کو وہ ووڈ دینے کی یعنی کہ اگر وہ ہوتے بھی ہیں اگر وہ ہیں تو ظاہر سے بات ہے اخلاف بات کریں گے موڈی کے موڈی کے تو وہ قبول نہیں ہے بی جی پی کو آر ایس ایس کو اور افکورس موڈی کو آنے والی ویڈیو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو ترکی میں اب ہونے جا رہا ہے امریکہ نے کال دی ہے اور یو این کے بینر تلے ہوگا ترکی کے جو معاملات ہیں جو اس کے خیالات ہیں بہت سخت ہیں آپ جانتے ہیں خطے کے اندر بھی اور ویسے بھی اور بھارت کو لے کر بھی اس کے جو بولنا ہے وہ بہت صاف ہے صاف بولتا ہے اس کے بات کوئی سیاسی بیان نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر تفصیل ہمارے پاس ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ